بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حکومت کی طرف سے ایچ آر ایم ایس پورٹل بنایا گیا تھا جس پہ تمام سرکاری ملازم نے اپنے ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنا تھا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ڈیٹ اپ ڈیٹ کر دیا تھا کچھ ٹیچرز نے حاف ڈیٹ اپ ڈیٹ کیا اور کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ڈکومنٹز اپ ڈیٹ نہیں کیے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح ایزی وے میں ڈیٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرنے کی لاسٹیٹ کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے تو ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایچار ایم ایس ایک پورٹل ہے جو کہ حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے ایچار ایم ایس ٹینڈ فار ہومین ڈیسورس مینجمنٹ سسٹم یہ ایک پورٹل ہے ایچار ایم ایس سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اسے بنایا گیا ہے اور اس پر تمام سرکاری ملازم نے ٹیچنگ سٹاف اور یہاں پہ بتا دوں کیتا ہے کہ سپروائزر سٹاف نو ٹیچنگ سٹاف انہوں نے اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا تھا تو اس ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ فائلز وغیرہ ریجسٹر وغیرہ سے آپ کی جان چھوٹ جانی تھی اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک پورٹل پر اپ ڈیٹ ہو جانا تھا یعنی کہ آپ اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ جو چیک کر سکتے ہیں اپنی چھٹیوں کتنی کی ہیں آپ کی سیلری کیا ہے مطلب تمام ٹیچرز کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہ آپ اون لائن چیک کر سکیں گے تو فرسلی ہم بات کریں کہ کچھ لوگوں نے کچھ ٹیچرز نے ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دیا تھا کچھ ٹیچرز نے ہاف ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا کوئی پرابلم ہو گئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کئی بار جو ہے ویب سیٹ بھی ایرر دے رہی تھی اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے امپورٹنٹ ڈیکو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں کیے ہیں فرسلی اگر ہم بات کریں اس کی لاس ڈیٹ کی تو ایچ آر ایم ایس پر ڈی ایسی وی میں اپنا ڈیٹ تھی لیکن ایکسٹینشن کے بعد ایسی اگر کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد آج اکتیس اگرس 2019 آج جو ہے وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی لاس ڈیٹ ہے جی بالکل ایچ آر ایم ایس پر ڈیٹ کرنے کی آج اکتیس اگرس 2019 لاس ڈیٹ ہے آج رات بارہ بجے آپ کا ڈیٹا لوگ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں کر سکیں گے تو یہاں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے ایزی وی میں اپنا ڈیٹ آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو ہاو ٹو ایڈڈ پارشل اینڈ پیننگ ڈیٹا سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا سائز کم کر لیتا ہوں جی ہاو ٹو ایڈڈ پارشل پیننگ ڈیٹا سب سے پہلے ہیڈ ٹیچر اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے ایچ آر ایم ایس میں سائن ہوں یاد رہے یوزر نیم ہیڈ ٹیچر کا سائن ایسی ہوگا سب سے پہلے ہیڈ ٹیچر اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے ایچ آر ایم ایس میں سائن این ہوں گے یاد رہے یوزر نیم ہیڈ ٹیچر کا سائن ایسی ہوگا یہ آپ کو انٹرفیس نظر آرہا ہوگا سامنے یوزر نیم یہاں پہ آپ نے جانا ہے ایس ڈی ایچ آر ڈوٹ پنجاب ڈوٹ جیووی ڈوٹ پی کے ایچ آر ایم ایس کا یا پورٹل اپس کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ یوزر نیم دینا ہے وہ جو کہ ہیڈ کا سین ایسی ہوگا اور یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے بیک چلتے ہیں تو یہ نیکس ہم چلتے ہیں ٹوپ لیفٹ کورنر پر مجود تین لائنوں کو کلک کریں وہ تین لائنیں کون سی ہوگی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کو نظر آرہی ہوں گی یہ ٹوپ لیفٹ کورنر پر مجود تین لائنوں پر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنے سے ظاہر ہونے والے مینیوں میں سے پارشل پینڈنگ ڈیٹا کو منتخب کریں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو یہ انٹرفیز ہے آپ کے سامنے آئے گا تین لائنوں کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے پانچ اوپشن، مائی پروفائل، انسٹرکشنز، ڈیش بورڈ، ڈیٹا ویریفکیشن، پارشل پینڈنگ ڈیٹا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پارشل پینڈنگ ڈیٹا کو منتخب کرنے سے ان ٹیچرز کا ڈیٹا ظاہر ہوگا جنہوں نے ایچ آر ایم ایس پر یا تو بلکل ڈیٹا فیڈ نہیں کیا یا پھر چند جو لازمی کوائف لکھنا بھول گئے نیکس چلتے ہیں یہاں پہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہاں اس طرح جو ہے وہ پارشل پینڈنگ ڈیٹا جو ہے اس طرح وہ ٹیچرز جنہوں نے یا تو فیل کیا نہیں ہے یا پھر کچھ جو ہے وہ لازمی کوائفنوں نے نہیں فیل کیے تو اس طرح ان کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا ہم نیکس چلتے ہیں ٹیچر کی یونیک آئی ڈی آپ نے نوٹ کر لینی ہے یہ پڑی ہے آئی ڈی ایسے کہ یہاں 253374 اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اسے آپ نے کوپی کر لینا ہے نیکس چلتے ہیں تو میں اسے یہاں پہ یونیک آئی ڈی کو انہوں نے کوپی کیا ہوا ہے تو نیکس سلائٹ پہ ہم چلتے ہیں دوبارہ تین لائنوں پر کلک کر کے میپروفائل منتخب کریں دوبارہ تین لائنوں پر کلک کر کے میپروفائل منتخب کریں تو یہاں پہ انٹرفائز میں جائے گے یہاں پہ آپ تین لائنوں پہ کلک کریں گے تو فرس پہ مائی پروفائل پڑھا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اڈریس بار میں دیے گئے کوڈ کو نامکمل قوائف کے حامل ٹیچر کے یونیک آئیڈی سے ریپلیس کر کے براوز کریں آپ کے سامنے متعلقہ ٹیچر کی پروفائل ایڈڈ کے اپشن کے ساتھ کھل جائے گی قوائف مکمل کر کے سیو کر دیں اس ٹیچر کا ڈیٹا خود بخود ڈیٹا ویریفکیشن والے ٹیب میں منتخب ہو جائے گا اسی سٹیٹمنٹ کو اگین ریپیٹ کر رہا ہوں اڈریس بار میں دیے گئے کوڈ کو نامکمل قوائف کے حامل ٹیچر کے یونیک آئیڈی سے ریپلیس کریں اور پھر براوز کریں آپ کے سامنے متعلقہ ٹیچر کے پروفائل ایڈڈ کا اپشن جساتھ کھل جائے گی قوائف مکمل کر کے سیو کر دیں اس کا ٹیچر کا ڈیٹا خود بخود ڈیٹا ویریفکیشن والے ٹیب میں منتقل ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا یہ آپ اڈریس بار اوپر دیکھیں sdhr.panjab.gov.p کے آگے لنک دیا ہوا ہے تو یہاں پہ ریڈ سرکل ہے اس یونیک آئیڈی ہے میں نے آپ کو کوپی کرنے کے لئے کہا تھا آپ نے جس ٹیچر کا ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے اس کی یونیک آئیڈی یہاں پہ کوپی کر کے دبارہ اسے جو ہے وہ براوز کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس ٹیچر کا ڈیٹا اس طرح ایڈٹ اپشن کے ساتھ اوپن ہو جائے گا یہ ایڈٹ جو ہے گرین کلر کا بٹن آ رہا ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو کے آپ کس طرح سے جو اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ رہ گئے تھے کچھ لوگوں نے اپنا ہاف ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے امپورٹنڈ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو اگین بتا دوں کہ آج ایچ آر ایم ایس پر ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی لاس ڈیٹ ہے آج رات بارہ بجے آپ کا ڈیٹا لوگ کر دیا جائے گا پھر آپ ایچ آر ایم ایس پر ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ